اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا حوث رانا اوڈ کو ویکم کرتا ہوں ارڈ ڈوٹی ایچ میں فرینڈس اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈی ڈی او ایس اٹیک کے اوپر تو اگر ابھی تک آپ میرا چینل سرائب نہیں گئے اپنی زیادہ بٹن پر کلک کر کے چینل سرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو انتباہ موڈیٹس مل سکیئے ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو بھی آن کر لیجئے سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ویب سائٹ اوپر نہیں ہونے لگی پھر اس کے بینفٹ سے اور میں آگے جائے بتاتا ہوں کیا ہے اور یہ ہیکرز کو یوز کرتے ہیں پہلے تو بات کر لیں کہ یہ اٹیک ہوتا کس طرح ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے ہیکر کو سو فرائرز میں ہیکر کرتا کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے for example میری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس پر ایک لیمٹ ہوتی ہے مطلقہ جب ہم ہوسٹنگ بائی کرتے ہیں اس پر لکھا ہوتا حسین ہے کہ bandwidth آپ کو اتنی دی جائے گی اتنی bandwidth دی جائے گی ٹھیک ہے وہ لینا بات ہے کہ جو آج کا ddieso ایسا ٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہوسٹنگ پروائیڈ کی جاتی ہیں جس میں ڈی 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 آٹیک ورک نہیں کرتا ایک ہتتک assist tech ورک نہیں کرتا ایک ہتتک بالکل نہیں ایک ہتھ تک اس میں میں کیا ہوتا ہے hacker ایک ویب سائٹ پر fake ip سے بھیجتا رہتا ہے فیک ip nسٹم کو یا سے لگتا ہے کہ یہ سریلس کسٹومرز ہیں ٹھیک ہے ریلسی یوزر ہے اس ویبسائٹ کے اب دیکھیں کہ ایک for example میں ایک سیمپل سی امسال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ویبسائٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک منٹ میں سو ویسٹرز سرف کر سکتے ہیں اس ویبسائٹ کو اگر سو ویسٹر سے زیرا سرف کریں گے وہ ویبسائٹ ڈاؤن پار دے گی وہ ویبسائٹ اوپن نہیں ہونے لگے جب تک کہ ویسٹرز کام نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر ایک کر اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ سو کے بجائے اس پر دو سو اٹیک کر دیتا ہے دو سو اے پیز بورڈ نیٹ بھیج دیتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ دو سو بورڈ نیٹ جب اس کے اوپر جاتے ہیں تو اس سسٹم کو یہ لگتا ہے کہ اے پی اس کی یہ سب ریل یوزر ہے کیونکہ سب کی اے پی چینج ہوتی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ سروس ڈاؤن پر جاتی ہے ویبسائٹ ڈاؤن پر جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ایسے میں اس بات کی دیتا ہوں آپ کو ہم جیسے ایک کمرہ ہے ٹھیک ہے ایک کمرے میں صرف پچاس لوگ آ سکتے ہیں اگر اس میں پچاس کو بجائے سو لوگ اندر ڈالنے کی کوشش کریں کمرے میں کیا ہوگا نہیں آئیں گے ٹھیک ہے کچھ کو باہر نکلنا پڑے گا یا ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے انشوارڈ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر ایک چیز کی قرارئی اس طرح ویبسائٹ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ ایک ملے میں صرف ایک اتنے ہی ویسٹرز اس ویبسائٹ کو صرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے بھولٹرز کے دور ٹھیک ہے اب بات کرنے بھولٹ نیچ گیا ہوتی ہیں بھولٹرز فرنڈز آپ مطلب کہ ایک یپ ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ 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 سائی پیز ہوتی ہیں ان کو بھولٹ نیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان بھولٹرز میں آپ بھی شامل ہوا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگرے 2016 میں ایک اٹیک ہوا تھا ریڈٹ اور ٹوٹر کے اوپر جس میں جو جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہسٹری کا سب سے پاورفول اٹیک تھا ڈی ڈی ڈو ایسا اٹیک ٹھیک ہے اس میں جو سرور تھا وہ ایک سیکنڈ میں 1.2 تیرابیٹس وہ ڈیٹا سرف کار رہا تھا ٹھیک ہے اور اس میں تقریبا 10 ملیس ڈیوائس شامل ہی تھی اس میں ویب کیم شامل تھے اس کے بعد انڈرویڈ شامل سے سمارٹ فوڈ جتنے بھی سے شامل تھے اس کے بعد کمپیوٹر ہر چیز شامل ہی تھے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا موبائل بھی شامل ہو اب بات کریں کہ میں تو یہ ٹیک کیے ہی نہیں ہے تو میں اس میں کیسے آ سکتا ہوں میں برتر میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں میرا تو اس حیکر سے کوئی لینڈ دین نہیں ہے تو ایسا پوسیبل ہے ہو سکتا ہے اس نے حیکر نے آپ کے سسر ہے کوئی ایسا مالویر انسٹالل کر دیا اور جس سے آپ اس کے بردر بن گئے ہوں یہ ہو سکتا ہے اس نے آپ کوئی ایسے فائل کہا اور ڈاؤنلوڈ کرو جس میں مالویر ہو یا آپ کو ایمیل کر دیا ہوا ایسا مالویر جو آپ کے سسٹم میں آٹو انسٹال ہو گیا ہو ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو گلتی سے انسٹال کر لیا اور آپ اس کے بوڈ نٹ کے صدر بن بیٹھے اور فرنس بتاتا چلوں یہ بوڈ نٹ سیل بھی ہو جاتی ہیں فار اگر ایک ہیکر ہے اس کے پاس بوڈ نٹس ہیں ٹھیک ہے ون ملین بوڈ نٹس ہیں ٹو ملین ہے تو وہ کیا کرے گا وہ بلیک جو ڈارک ویب سیٹس ہیں ان پر سیل کر دے گا اگر آپ ڈارک ویب سیٹس نہیں جانتے انشاءاللہ اسے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ڈارک ویب سیٹس کیا ہوتی ہیں بریفلی ڈارک ویب سیٹس میرین ویب سیٹس افرنس اب اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈی ڈو ایس میں ہیکر کا کیا فائد ہے ٹھیک ہے ہیکر کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہیکر اس کو یوز کرتا ہے گسے کے لیے یا کسی کو مطلب کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی کا بزنس ٹھاپ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے اب دیکھیں فائدہ مانگی چلے کے ایک میری اون لین شاپنگ کی ویب سیٹ ہے اور اس کے لخو ویسٹر جیسے بات کر لے ایمازون ہے ٹھیک ہے www.amazon.com ویب سیٹ ہے اون لین ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے ہم چیزیں بائی کر سکتے ہیں اب ایسے میں کیا ہو کہ ایک اس کا کمپیٹیٹر ہے ٹھیک ہے وہ کمپیٹیٹر کیا کرتا ہے اگر ہیک کر ہے تو اس کی ویب سیٹ پر اٹیک کر دے گا ٹھیک ہے ویب سیٹ پر اٹیک کر دے گا اس کو تو جس کی amazon.com ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں کتنا لاؤس ہوگا کیونکہ اس کی ہر منٹ میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں کتنے لاکھوں کی سیلز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا ہوگا جو ایمازون کی ساری ویب سیٹ ہے وہ جو اس کا کمپیٹیٹر ہوگا اس کے پاس آ جائے گی مطلب یہ کسی کا بزر ٹھپ کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے اس کے لئے وہ بدلہ لینے کے لئے یوز کی جا سکتی ہے کہ اس کو نقصان کچھانا اس کے اگر ایمازون کی ہی بات کرتے ہیں ہم ایمازون پر اگر اٹیک کر دیا جائے تو کیا ہوگا اس کا جس کی ایمازون ویب سیٹ ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے جو جو ریلز ویسٹر ہوں گے وہ بھائی کرنے ہوگی جب تک اس پر روز رہیں گے تو آئی ہوتو پاپ آپکا چھل گیا ہوگا ڈی 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 آپ ایسے تیک کیا ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس سے آنے والی ڈیو میں ہم اس کا پرکٹیکل بھی کریں گے تو اگر ہی آپ اپنے چینل سورائب نہیں کیا پہلیز لال بٹن پاک کلک کر کے چینل سورائب کر لیٹی ہے اور اب یہ میری تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ